کتنے قبل ہیں کہ وہ ان کے نزدیک یہ جو ایشوز ہیں ان کو سلوشن ان کے نزدیک ہے اور اس کو امبلیمنٹ کرنا اب یہ آگے ہمارے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی این ان کو جو ہی مرلہ اللہ تعالی یہ یقین طور پر ان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو آگے لے کے آئیں ان کی بات کو غور سے سنیں تیچرز کہتے ہیں ادارے کہتے ہیں لیکن رسپورنٹس کی بھی سننی چاہیے میرے ساتھ دیکھے اور شنرل ہے رواب لودی اور رواب لودی جو ہے وہ آج ہمارے یہ بہت بہت بڑا ایسیو اس پر بات کریں گے اور ایسیو کیا ہے وہ خود بتائیں گے سر جو میرا ایسیو ہے وہ ہے ہائی سیسیوز بہت زیادہ ہائی سیسیوز کی وجہ سے جانب بہت پار ایسیوزن سیسے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس میں اپورٹ بھی نہیں کر سکتے چیز وغیرہ ہے کہ وہ کمہاں سے اپنے لفت آگے پڑ سکتے ہیں اور مطلب اگر اپورٹ بھی کرنا ہے اور اس جنا پہ جا کے وہ منسلک بھی ہو جائے کہ شنرے ہمیں پر پڑ لیکھا لیکن دیت کرنا ہے وہ سیسیس ہے وہ زیادہ بڑ جاتی ہیں کیونکہ شنرل کی بیچ کرنا ہے وہ سیسیس بڑھا گیا جائے اس سے بہت بڑا پیپ کریں گے سیسیوزن چلنا ہے اور اسٹوڈنس ہی جو اے باق جہے بڑی مناسik میں بالک ہے ان پر کی سوچنا چاہیے اور میرے ساتھ بھی ان پر سویشن ہے اس سے پہلے ویڈیوز میں میں بات کریں اور ابھی جو ہماری ویڈیو چلی ہے اس نے ہمارے دسٹرونٹ کے سلوشن اور میرے ساتھ میں آج یہ ایک بہت اچھے سٹرونٹ ہے ہمارے یونس خان یونس خان جو ہے آپ ایک ایشو پر بات کریں گے اور وہ ایشو کیا ہے کرپشن کرپشن تو ہماری بنیادوں میں ہماری ہر جگہ کرپشن ہے اگر ایڈیوکیشن کا کرپشن ہوگا تو اس ملکہ تو بہت ہی مشکل ہے اس کو ڈبلپ کرنا جیسے ہمارے مند میں ایڈیوکیشن میں جب کرپشن آ جائے گا تو ہم کیسے کریں گے اس کے لئے چیچر کو صحیح ہوگا جیسے ساری جمعہ داری گورنمنٹ کے نہیں ہے ہماری اپنی بھی ہے گورنمنٹ نے فنڈ دیا ہم استعمال کریں ہاں اچھے چند بیلنس کی جمعہ داری گورنمنٹ کی ہے تو ہمارا بھی فرض بانتا ہے ہم اگر ہمارا نظام ہی ایسا ہوگا ہم خود صحیح ہی ہوں گے تو ہم کسی گورنمنٹ کا اپنی بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بلکل ساری نسلیجیز دے رہی ہیں لیکن جو لوگ ملوکس ہیں تو اس لیویل پہ بھی ہیں اور ہمارے بھی اپنے گھر بھی آنے گھر بھی آنے گھر وہ اس کو دیکھنا پڑے ہیں کئیسے کرپشن کو دور پہ سکتے ہیں سر پر کہلے کرپشن ڈوئے ہے وہ آگا سنون کے لئے آسے ہو یا ایڈیوکیشن کے لئے آسے ہو وہ طرف بڑی حکرنا چیز ہے اگر سنون میں کرپشن ہو رہا ہو تو وہ ملک ترکی نہیں کرتا ہے تو اگر ایڈیوکیشن میں آ جائے تو یہ نسلی جب آ کر رہی ہیں کیونکہ ایڈیوکیشن یا تعالیویں دیو جو ادارے چاہے ہو سکول ہو کالیج ہو ہو یونیورسٹی ہو یہ جو یہ بنیاد ہے ہر چیز کا یاد ملکہ جو بھی کام کرتا ہے وہ یہی سے نکلتا ہے تو اگر یعنی کا نظام خراب ہو جائے اگر کرپشن ہو جائے تو پیر آگے کب بھی نہیں جا سکتا ہے اس طرح آج کل ہمارے سکولوں کا مطلب مخواد کر سبائی بروشتان کا یاسم کے سکول جائے جو فرامری سکول جائے اس میں سکول تو ہے عمارت ہے لیکن کوئی پچھر بھی نہیں رہی پچھر دعا نہیں رہی تنخواہ وہ لے رہے اس طرح آج کل ایڈیو اللہ مشہور ہے کہ مکی جو اللہ جو کام میں ترنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رسور پر دیتے ہیں مطلب سنخواہ کرنے کی آتے ہیں تو سنخواہ دو لیتے ہیں لیکن اگر آتے ہیں بھی رسور دے لیتے ہیں تو یہ جو کرپشن ہے یہ ہمارے جو نطالوی ریضا میں کو بھی تباہ کر رہی ہے کو ختم کر رہی ہے تو اور اس کے جو بنیادی ہو جائے وہ سیاسی طور پر بھی یہ آفائی جاتا ہے کہ سیاسی لوگ جو آجاتے ہیں وہ اپنی لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو خابل ہو گئے جو اس کے قابل ہے کہ اس کو فیچر بنا جائے وہ مسئل کو آل کرے وہ تیچے دے گئے جو خابل ناقابل ہے مطلب کہ ایسی طور پر لوگ آ جاتے ہیں انہوں سے قابل نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھا ہے انہوں کو خود پڑھے نہیں ہوتے ہیں وہ سی پڑھا جاتے ہیں پھر وہ اپنی لوگوں کو لے آتے ہیں تو اگر ہم اس نظام پوٹنگ کریں اس لوگوں کو آگے لائیں جو اس تمام سے جو خوصائی کریں تو چاہے پھر وہ سکول کا نظام ہو کاریس کا نظام ہو یورسٹی کا نظام ہو اور پھر چھوڑا بہت ہی مطلب جو ان کا جو خوصی زیادہ رہی ہے گوڑے کے لئے انشاءاللہ اسے کرپشن کا پھول کرتا ہے یہ روز کی بات جو ہے بڑی بیلد ہے اور یہ کرپشن دور کرنے کے لئے ہم بہت سارے کامات کر سکتے ہیں کرپشن کی مثال میں یہ دوں گا کہ اگر کسی ادارے میں جب کسی ادارے کی بادروم کے ٹوٹیاں سوری ہو جائیں یا بچے اس کو کسی یعنی ایموشنلی ٹوڑ دے جا کے عام طور پر غبی ہوتی ہے دسکوئنٹس کی کہ نقصان پچھانا ہی مارت تو یہ کس کا نقصان ہے تو آپ کہیے آپ کی فیسٹیز بڑھیں گی آپ ہی کا پیسہ زائر اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہم ہی آپ ہی سے بڑھ چلا رہے ہیں گورنمنٹ کو تو یہ بہت ضروری ہے میں نے دیکھا میں تو پریشان ہوں گیا چوٹیاں غائر لوٹے غائر اور بیسٹ چوٹا ہوا یہ بڑا عجیب نظام ہمارے ملکہ ہے اور سارے انسٹیٹوٹ میں میں نے دیکھا ہے انسٹیٹیزی لیویل پہ دیکھا ہے اور ایک انسٹیٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکلن صورتحال ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہماری اپنی خامیہ جو ہیں ان کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اور چیک انڈ بیلنس میں نے بھرکا ہے اس کے لیے بہت آپ کو اردامات کرنے پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو کہ کوئی کرنے پڑے گا اچھے لوگ آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہوگا دیکھو تو آئے ہمیں چوریے جو کیے جو کچھ سراب مکان سلسلے آئے اس کے بہابر کو پسکتے ہیں تو بہابر ان کی بیسٹ میں ایک خیلی کی بچھو وہ پوپر نہاں گے اس نے پوپر ڈائیٹ دے گی لیکن کیا ہے انتر پہنچے ہیں انتر پہنچے ہیں انتر پہنچے ہیں اور وہ گریف انتر پہنچے ہیں تو آپ سی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادارہ ہوگا ہے ادارے میں بھی جو ہے ساری جو ہے میلز اور کوئی ہو رہا جو لوگ آئے بات یہ سمجھ میں آتی ہے ملیہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اداروں کے چیک چیک ان بیلس ہوگا تو ہم انتر پہ اس بند کو ایترلائزیشن کی مولیجنگ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے کرنچے کیونکہ ہماری بنیادوں میں ہماری بلٹ میں شامل ہو چکا ہے ہم بھی یہ کہنا پڑے گا تو ہم میں بہت زیادہ امزورویشن کی ضرورت ہے بہت چیک ان بیلس کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی مانداد اس کے اوپر بھی امزورویشن کی ضرورت ہے یہی آپ کہنا چاہتیے چلیں ہم ایک سوال پر ہم آ کے رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس کا سلویشن بہت نہیں تو اسٹورنٹ کے نظر میں اسٹورنٹ کو معلوم ہے گو کہ انہوں نے زندگی نہیں دیکھے ابھی اقتداد کرے لیکن وہ خور ہے ابھی ایک دوسرے اسٹورنٹ پر ہم جائے گے بتا دوں ہم اب تیسرے اسٹور کی طرف چلتے اور تیسرے اسٹور پر جب وہ بات کریں گے تمہیں بتا دوں کہ ہماری سٹورنٹ ہے سہر اور آپ نے بھی اسٹورنٹی سی ایس ایس بھی دیا ایکزام وہ فلی کے کامیہ ہو جائے اور وہ کا بڑا اچھا ہے اس پر نظر ہے اسٹورنٹ پر آتو سہر آپ کون سے اسٹور پر بات کریں گے لیکہ کیا تیکنولوجی پر بات کرنے چا ہے ٹھیکنولوجی جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیکہ آج کل کا جو ارا ہے وہ اے آئی کا ارا اور اے آئی کی جو انتر ایسی انتر ایسی اللہ انتلیس ہے اس کا زمانے جو ہم جو ہم جو وہ اول تریکلنگ اور اول تریننگ یا اول تیچر میکھنے پر ہمیں جو کلچیتیز کی ضرورت ہے ٹھیکنولوجیز کی جو ہمیں بہت ضرورت ہے تو سکولز اور پولجز اور انیورسٹی کو جائے وہ تیکنولوجی پر زیادہ فرپس کرنا چاہیے اور سویس کرنا چاہیے کہ وہ تیکنولوجی پر زیادہ فرپس کرنا چاہیے اب ہمارا جیسے میں ایک اچھاں پر دینا چاہوں کہ ابھی ریسنٹلی فائبر جو بڑا خوبید رہنگی اگر آپ ان پہ تھوڑا سا دیکھیں گوش سے سنے ان کی بات قوالیٹی ٹیچنگ اور انٹرینڈ اور ٹرینڈ ٹیچنگ کا تسببت یہ بھی بڑے امپورٹن ہے قوالیٹی ٹیچنگ جب ہی ہوگی جب اچھے ٹرینڈ ٹیچر آئے بعض وقت ٹرینڈ ٹیچر نہیں ہوتے لیکن اپنیت ہوتی ہے اچھی ٹیچنگ کرنے ہوتے لیکن ٹرینڈنگ بھی لازمی حصہ ہوتی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے تعلقات کے وجہ سے ان کو آئیٹ کر لیا جاتا ہے بعض لوگ ٹرینڈ بھی ہوتے لیکن میں اتی زیادہ ایبیلیٹی نہیں ہوتی کہ سکل بھی ہونا ضروری تو اسی حوالت سے آج ہماری سٹویٹ ہے سمہ سمہ بات کرے گی سمہ کس طرح انٹرینڈ اور یہ ٹرینڈ ٹیچر کی کیا تصور ہے اور کیسے ہم اس کو اس کو ریبول کرتے ہیں ہمارے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جتنا جو ایبیلیٹی کو دیکھتے ہوئے ٹیچر کو ہائر نہیں کیا جاتا ہے بہت جگہ یہ ہے کہ بہت اچھے اچھے بیٹھٹ کیے وے ایمکل کیے وے ٹیچر کو سکیل میں پڑھا رہے ہیں اور اس کو لوگ دیکھے پڑھا رہے ہیں اب ایک انسان کو اس کی محنف کا پورا وہ میلے نہیں رہا جو ہے وطول ہی نہیں ہو جی اس کی محنف کی محنف تو وہ کس طرح پر قولیٹی ٹیچنگ کرے گا مطلب افسر ٹیچر میں پر بہت فرینڈ ہے لیکن وہ اپنی جوب سے سٹیسفائی رہی ہیں اور کچھ جگہ یہ ہے کہ ٹیچر سکینگو نہیں ہیں کہ جو جن لوگوں کو سکول کے لیے پڑھانا چاہیے وہ بیٹھتے ہیں ایمورٹی لیے پڑھا رہے ہیں جنہیں ہنی کے لیے پڑھانا چاہیے انہیں آگے لیے پڑھا رہا 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 ہے تو یہ سارے چیزیں جس میں نیزمن میں بھی آتی ہیں یہ سارے چیزیں جتنا اوورو نیل کیا جاتا ہے انسانوں پر جو اس طرح سے بھی یہ مسائلات ہیں جو ان کا کہنے کا مقصد ہے سباکہ وہ بہت ویلیڈ ان کے پوائٹس تھے کہ بعض جگہ جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں زباد کی ہے کہ سکولوں کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ انہیں پڑھا رہے ہیں وہ کس طرح؟ کہ وہ سکول میں بھی نہیں پڑھا سکتے سے لیکن انہیں پڑھا رہے ہوں گی یہ تو دہنے چاہیے نا ان کو کلاس میں جا کے اور بڑے مجھے پہ پڑھا بھی رہے ہیں جو لے تو دہنے چاہے وہ کس طرحей کینے وہ کس طرح ہوئی چاہیا جو لے تو دہنے چاہیا جو لے تو دہنے چاہے